بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری یہ لیکچر سیریز پیاس ایم ایس فیلوشپ انٹرویو گارڈ لینز کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم نیکلئر فیزکس کا پارٹ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم بائنڈنگ انرجی کو ڈسکس کر چکے ہیں لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ بائنڈنگ انرجی کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کا جو گراف ہے اس کی جو کرو ہے اس میں کچھ ایک دو پوائنٹس جو ہیں وہ اور بتانے والے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ابھی ہم ان پوائنٹس کو بھی ڈسکس کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بائنڈنگ انرجی کرو میں بیسی کے لیے جو قویسن زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بائنڈنگ انرجی کرو سے آپ فیشن اور فیوین کو ایکسپلین کریں ٹھیک ہے فیشن اور فیوین کی جو ڈیٹیلز ہیں جو ان کی ایکسپلینیشنز ہیں وہ تو آگے ہم نیکس چپٹر میں جب اس کو پڑھیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے لیکن تھوڑا سا کنسپٹ یہ ہے کہ فیوین میں بیسی کے لیے ہم دو نکلائی کو آپس میں ملاتے ہیں اس سے ایک نیا نیکلیس بنتا ہے اور اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اس پروسس میں فیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکلیس جو اب وہ ٹوٹتا ہے دو نیکلائی میں ٹھیک ہے تو ان دو پروسسز کو ہم بائنڈنگ انرجی کرو سے کیسے بتائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں بیسی کے لیے فیشن جو ہے وہ ہائر ایلیمٹس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جن کا محس نمبر زیادہ ہوتا ہے اور جو فیوین کا پروسس ہے اس میں لائٹر نیکلائی مل کے ایک ہیوئیر نیکلیس بناتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پارٹ ہے جو ہیوئیر نیکلیس کا ہے ہیوئیر نیکلائی کا ہے اس میں بائنڈنگ انرجی جو ہے وہ کم ہے ایلیمٹس کی جب یہ ٹوٹ کے تو لائٹر ایلیمٹس بنائیں گے یعنی کہ اس سے اگر ہم پیچھے آ جائیں تو اس رینج میں جب یہ ایلیمٹس بنائیں گے تو ان کی بائنڈنگ انرجی زیادہ ہوگی بائنڈنگ انرجی زیادہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو سسٹم بنے گا یہ زیادہ سٹیبل ہوگا اب اس سے پہلے ہم ڈسکیشن کر چکے ہیں کہ سٹیبل ہونے کا کیا مطلب ہے یا بائنڈنگ انرجی زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بیسی کے لیے جب وہ سسٹم بن رہا ہوتا ہے تو انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیز کرتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بائنڈنگ انرجی کم ہے اور یہاں پہ بائنڈنگ انرجی زیادہ ہے تو جہاں پہ کم ہے وہاں سے اگر وہ زیادہ والے کی طرف آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سٹیبل کنفیگریشن کی طرف آ رہا ہے تو سٹیبل کنفیگریشن میں یہاں پہ آپ کے پاس انرڈی زیادہ ریلیز ہو گی اور وہ انرڈی ہمیں ایزا فارم آف ہیٹ ہمیں وہ ہمیں ایزا فارم آف ہیٹ یہاں سے مل جاتی ہے فشن ریکشن میں فیوین میں کیا ہوتا ہے کہ لائٹر نیکلیائی جو ہے اس سائٹ سے وہ آپس میں ملتے ہیں فیوز ہوتے ہیں اور ایک نیکلیس بڑا بناتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں یہ لائٹر نیکلیائی میں کے لیے بھی ویڈنگ انرڈی کم ہے جب یہ دو لائٹر نکلائی یہاں سے ملیں گے آپس میں کمبائن ہوں گے تو مل کے ایک ہیوئیر نکلیس بنائیں گے اس ہیوئیر نکلیس کے انرجی جو ہے وہ اگین آپ کے پاس جو ہے وہ کم ہے یعنی بائنڈنگ انرجی سوری زیادہ ہے اس سسٹم کی اور اٹس مین کہ انہوں نے بہت زیادہ انرجی ریلیز کی ہے تو وہ انرجی جو ہے میں از اپ فارم آف ہیٹ مل جاتی ہے اب تھوڑا سا یہاں پہ کمپیریزن ہے کہ فشن میں اور فیوئن میں کتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے تو دیکھیں فشن میں جو انرجی کا گیپ ہے وہ جسٹ اتنا ہے یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن جو ہے اس لائن کے اوپر یہاں پہ فشن سوری بائنڈنگ انرجی ہے اور یہاں پہ بائنڈنگ انرجی جو ہے وہ اس میں اتنا گیپ آ رہا ہے لیکن فیوئن میں دیکھیں بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے یعنی کہ یہ بائنڈنگ انرجی ہے اور پھر وہاں سے یہاں تک پہنچ رہی ہے تو اس میں فیوئن میں وہ زیادہ سٹیبل کنفیگریشن کی طرف جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوئن میں انرجی زیادہ ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جنرل نالوجی بھی ہونا چاہیے کہ کس پروسس میں انرجی زیادہ ریلیز ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ریڈیو اکٹیوٹی ہے ریڈیو اکٹیوٹی بیسی کے لئے کیا ہے کہ کوئی نیگلیس جو ہیں ایک جو ہے وہ سپیسیفک میس نمبر سے زیادہ جب ان کا میس نمبر ہوتا ہے تو وہ ان کے اندر ایکسائٹیشن پریڈیوز ہوتی ہے اور وہ اپنی ایکسیس انرجی کو ان دی فارم آف ریڈیشنز جو ہیں وہ ایمٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں نیچرل ریڈیو اکٹیوٹی بھی ہے اور آرٹیفیشل بھی ہے ٹھیک ہے تو نیچرل ریڈیو اکٹیوٹی میں الفا بیٹا اور گاما ریڈیشنز ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں جی ان کو ہم ریز کہیں گے یا پارٹیکل کہیں گے یعنی کہ ہم اگر اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈیو اکٹیوٹی ہے یا ریڈیشنز ہیں تو ریڈیشنز ان کا نام کیوں ہے تو یہاں پہ بیسیل کے لیے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ الفا اور بیٹا تو ہیں پارٹیکلز ہیں لیکن ہم ان کو بھی ریڈیشنز کی نام سے ہی جانتے ہیں تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ لیٹریچر میں یا ہسٹری میں یہ بہت زیادہ دفعہ یوز ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریڈیشنز ہی ہیں اس کے بعد ایک سیمپل سا ایکسپریمنٹ ہے کہ ریڈیشنز جو نکل رہی ہیں ان کو مگنٹک فیلڈ میں رکھا گیا ہے اور الفا ریڈیشنز جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ ڈیفلیکٹ ہوئی ہیں بیٹا جو ہیں وہ ایک دوسری سائٹ پہ بالکل آپوزٹ ہوئی ہیں اور گاما جو ہیں انڈیفلیکٹڈ پاس ہوئی ہیں تو یہاں سے ہمیں ایک جنرل جو ہے وہ کلیو یہ ملتا ہے کہ الفا کے اوپر اور طرح سے چارج ہے اور بیٹا کے اوپر اس سے اپوزٹ چارج ہے ٹھیک ہے اور گاما جو ہے وہ چارج لیس ہے اب جب ریڈیو اکٹیویڈی ہوتی ہے ریڈیشنز نکلتی ہیں تو نیکلیس جو ہے وہ اپنی اس فارم میں نہیں رہتا یعنی کہ نیکلیس جو ہے وہ کسی اور نیکلیس کے اندر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر وہ پہلے کاربن تھا تو وہ پھر کچھ اور بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نیکلیس جو ہے وہ ڈکے کر گیا ہے ڈکے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے یا اس کی ایکزسنس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے بیسی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکلیس جو ہے وہ کسی اور نیکلیس کے اندر کنوائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ڈکے ایکویشن ہے یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں میں بہت اچھے سے پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے کہ کس طرح سے جو نیکلیس ہیں وہ ڈکے کرتا ہے اب یہ ایکویشن جو ہے اس کو اکثر وہ پلوٹ بھی کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکسپونینچل ڈکے ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ڈکے جو ہے یہ فاسٹ ہوگا یا سلو ہوگا یہ کس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرے گا تو یہ اس لیمڈا کے اوپر ڈپینڈ کرے گا ڈکے کونسٹنٹ جو ہے جس ایلیمنٹ کے لیے جس سامپل کے لیے آپ کے پاس لیمڈا زیادہ ہوگا وہ جلدی ڈکے کرے گا جیسے آپ کو پتا ہے کہ کیپیسٹر کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ میں ہم دیکھتے ہیں ایک آر سی کا فیکٹر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ٹائم کونسٹنٹ بھی کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی وہی چیز ہے آپ کو بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ ڈکے کتنا فاسٹ ہوگا یا کتنا سلو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈکے ریٹ ہے یہ بھی اس نے بتایا ہوگا یہاں پہ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ اس کے بعد ہاف لائف کی ڈیفینیشن جو ہے یہ ہمیں بہت اچھے سے پتا ہونی چاہیے ہم اس کے اندر بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں یعنی آپ کے پاس اگر ایک سامپل کے اندر ایک سبسٹانس کے اندر ہنڈرڈ نکلیائی اویلیبل ہیں تو ہاف لائف وہ ٹائم ہوگا جس ٹائم میں آدھے نکلیائی جو ہے وہ ڈکے کر کے کسی اور نکلیس کے اندر ٹرانسفام ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہاف لائف کے حوالے سے بہت زیادہ مسکنسپشنز ہوتی ہیں ہمارا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا اور ہم اس کے اندر بہت زیادہ گلتییں کرتے ہیں ہاف لائف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہاف لائف میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آدھے نکلیائی جو ہے وہ ڈکے کر جائیں گے تو دو ہاف لائف کے اندر جو ہیں وہ سارے نکلیائی وہ ڈکے کر جائیں گے ایسا نہیں ہے ایک ہاف لائف کے اندر جو آپ کے پاس آویلیبل ہیں ان میں سے آدھے جو ہیں وہ ڈکے کر جائیں گے جب نیکسٹ آف لائف آئے گی تو جو آپ کے پاس رہ گئے تھے جو ڈکے نہیں ہوئے تھے ان میں سے اگین آدھے جو ہیں وہ ڈکے کر جائیں گے ٹھیک ہے یعنی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ہنڈرڈ نکلیائی ہیں تو ایک ہاف لائف میں پچاس نکلیائی جو ہیں وہ ڈکے کر جائیں گے اب آپ کے پاس پیچھے پچاس رہ گے تو نیکسٹ ہاف لائف میں اس پچاس میں سے اگین آدھے جو ہیں وہ ڈکے کر جائیں گے مینز کے اس پچاس میں سے پچیس جو ہیں وہ پھر ڈکے کر جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہنڈرڈ تھے تو ایک ہاف لائف میں پچاس ہو گے اور اگلی میں پھر پچاس ہو گے ایسا نہیں ہے ڈکے انہی میں سے کریں گے جو آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے دیکھیں یہاں پہ اس نے یہ جو ایکویشن بتائی ہے یہ نمبر آف نیکلائی پریزنٹ ایٹ ڈیٹ مومنٹ ہے یعنی کہ اس مومنٹ میں کتنے نیکلائی جو ہیں وہ آپ کے پاس انڈکیئڈ ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھا ہوا بھی ہے نمبر آف انڈکیئڈ ریڈیو نیکلائی ایٹ ایکویل ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپریشن ہے ہاف لائف اور اس کا ڈکے کونسٹنٹ کا ٹھیک ہے تو ڈکے کونسٹنٹ بیسی کے لیے کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیمڈا جو ہے بیسی کے لیے یہ ہے پروبابیلٹی آف ڈکے پر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے لیمڈا جو ہے آپ کے پاس کیا چیز ہے پروبابیلٹی آف ڈکے پر سیکنڈ یہ دیکھئے گا ڈکے کونسٹنٹ is the probability of ڈکے پر نیکلیس پر سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ یہ کر جو ہے آپ کے پاس شارپ ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈکے پروسیسز کو تھوڑا بہت اس نے ایکسپین کیا ہوئے تو سب سے پہلے آتا ہے الفا ڈکے اب ان پروسیسز میں ہمیں یاد کیا چیزیں رکھنی ہیں وہ ہمیں یہ رکھنا ہے کہ ان کی ایکویشنز کیا ہیں جنرل ایکویشنز ایٹ لیسٹ ہمیں یاد ہونی چاہیے سپیسیفک جو ہیں جیسے اب یہ یورینیم ہے یا یہ ریڈیم ہے اس کی اگر ہمیں یاد ہوں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جنرل ایکویشنز ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ایک نیکلیس جو ہے اس کا میس نمبر جو ہے وہ اے ہے اس کا اٹومک نمبر زیڈ ہے اور وہاں سے وہ کس طرح الفا پارٹیکر نکلتا ہے اور جو ریمیننگ ہوگا اس کا میس نمبر کیا ہوگا اس کا جو ہے وہ زیڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو سپیسپک رییکشنز ہیں یہ اگر یاد ہوں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اب الفا ڈیکے میں جو ہے وہ جو ڈسکس کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ الفا ڈیکے ہوتا کس طرح سے ہے ٹھیک ہے الفا ڈیکے جو ہے کہ ایکزامپل ہے ہمارے پاس ٹنلنگ ایفیکٹ کی جیسے ہم لاسٹ ٹائم ٹنلنگ کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ الفا ڈیکے جو ہے اس کی ایکزامپل ہے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ الفا پارٹیکل جو ہے وہ نکریس کے اندر الگ سے فارم ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کو ایک پوٹینشل بیریئر کا سامنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ پوٹینشل بیریئر ہے اس بیریئر کو اگر وہ کراس کر لے گا تو آپ کے پاس وہ ڈیکے کر کے باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ایک باؤنڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے نیگریٹیو انرڈی سٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس نے اس اپنی سٹیٹ کو اوور کم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے ایک اس کے بارے میں اور بھی فیکٹ ہے الفا ڈیکے کے حوالے سے کہ جس الفا ڈیکے میں الفا کی انرڈی زیادہ ہوگی اس کا ہاف لائف جو ہے وہ کم ہوگی اور جس الفا کی انرڈی کم ہوگی اس کی ہاف لائف جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو یہ سمپل سی بات ہے کہ انرجی اگر زیادہ ہے تو اس کو وہ جو بیریئر ہے وہ کراس کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا وہ بدن تھوڑے سے ٹائم میں وہ کیا کرے گا اپنے اس بیریئر کو کراس کر لے گا وہ بار بار ہٹ کر رہا ہوتا ہے بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ الفا پارٹیکل بار بار اس بیریئر کے ساتھ ہٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی انرجی کے ساتھ تو وہ اس بیریئر کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر اس کی انرجی زیادہ ہے تو وہ as compared to اس alpha particle کے جس کی انرجی کم ہے وہ جلدی نکل آئے گا آپ دیکھیں یہاں پہ انرجی 4.20 mEV ہے تو یہاں پہ half life کتنی ہے یہ آپ کے پاس half life ہے اور یہاں پہ انرجی 4.79 ہے تو دیکھیں half life کتنی کم ہوگی ہے یہاں پہ دیکھیں اس نے بتایا ہے کہ یہ دو فیکٹرز ہیں یہ بہت sensitive relationship دیتے ہیں half life میں اور alpha particle کی انرجی میں دیکھیں انرجی تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے تو half life جو ہے وہ کتنی زیادہ reduce ہوگی ہے اس کے بعد alpha decay کی ایک example smoke detector ہے اس کو آپ پڑھ لیں اپنی انٹرسٹ کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھ بھی لیں انٹرویو میں تو یہ آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس beta decay ہے جی beta decay بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کے پاس نکلیس میں سے electron یا positron جو ہے وہ امیٹ ہوتے ہیں اب یہ اس کی equations لکھی ہوئی ہیں تو اس کی equations ہمیں exact یاد ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ یہ incomplete expression ہے incomplete کیوں ہے اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اگر ہم alpha beta decay کی انرجی کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک continuous energy spectrum ہے یعنی continuous range ہے beta particles کی جو امیٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی beta particle زیادہ energy لے کے امیٹ ہو رہا ہے کبھی beta particles جو ہے وہ کم energy لے کے امیٹ ہو رہا ہے تو اس کی energy کو compensate کرنے کے لیے ساتھ ایک ایسا particle امیٹ ہونا چاہیے جب یہ زیادہ energy لے کے امیٹ ہو تو وہ کم energy کے ساتھ جو ہے وہ امیٹ ہو جب اس کی energy کم ہو تو وہ زیادہ energy لے کے امیٹ ہو رہا ہے اس لیے اس نے یہاں پہ دیکھیں incomplete expression لکھ crédر اب complete expression کے لیے basically کیا کرتا ہے وہ ساتھ میں ایک نیوٹرینو جو ہے اس کو ایڈ کرتا ہے دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھاو ہے کہ یہ آپ کے پاس کمپلیٹ ایکسپریشن ہے میں اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں یہ اب آپ کے پاس کمپلیٹ ایکسپریشن آگیا اب دیکھیں الیکٹرون نکلے گا تو ساتھ میں نیوٹرینو نکلے گا ٹھیک ہے اگر پوزیٹرون ایمیٹ ہوگا تو آپ کے پاس نیوٹرینو ایمیٹ ہوگا تو یہ آپ کے پاس بیسیکلی کمپلیٹ ایکسپریشن ہے اور آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہم بیٹا ڈیکے میں نیوٹرینو کو کیوں لے گیا تھے نیوٹرینو کو لانے کی ایک اور وجہ یہ ہے وہ ہم نیکسٹ اس میں پارٹیکل فیزکس میں کنزرویشن لاز کو جب ڈسکس کریں گے تو اس میں بھی ہم پڑھیں گے کہ ہم ہر پارٹیکل کو اس کا ایک نمبر دیتے ہیں جس طرح سے ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا ہوتا ہے اس طرح سے ہم اس کا نمبر دیتے ہیں جو اس کی کریکٹرسٹکس ہوتا ہے تو کسی بھی کنزرویشن میں جو اگر الیکٹرون کی بات کریں تو الیکٹرون جو ہے وہ ایک لیپٹرون ہے تو لیپٹرون نمبر جو ہے وہ کنزرو ہونا چاہیے یعنی لیپٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ کسی بھی ایکسپریشن کے لیپٹرون نمبر جو ہے وہ کنزرو ہونا چاہیے تو اس کنزرویشن کے لیے الیکٹرون کا لیپٹرون نمبر جو ہے وہ پلس ون ہوتا ہے اور انٹی نیوٹرینو کا آپ کے پاس کیا ہوگا مائنس ون ہوگا تو یہ پلاس ون مائنس ون جو ہے یہ وہ زیرو کر دے گا کیونکہ اس طرح پہ کوئی بھی لپٹون نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دو وجوات ہیں نیوٹرینوں کو ایڈ کرنے کی ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہونی چاہیے اس میں سے لازمی وہ ڈسکشن کرتے ہیں اب ایک اور بات یہاں پہ ہے کہ نیوٹرون جو ہے وہ پروٹون میں ڈکے ہوگا اور ساتھ میں الیکٹون ایمٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر پروٹون جو ہے وہ ڈکے ہوگا تو وہ نیوٹرون اور پوزیٹرون میں ایمٹ ہوگا اب نیوٹرون کا جو رییکشن ہے یہ نیوٹرون جو ہے یہ فری یعنی کہ اگر پڑا ہو تو بھی یہ آپ کے پاس رییکشن کر جاتا ہے نیوٹرون جو ہے وہ پروٹون میں ڈکے ہو جاتا ہے لیکن پروٹون اگر الان ہو یعنی کہ آئیسولیٹڈ پروٹون ہو تو وہ کبھی بھی ڈکے کر کے نیوٹرون میں اور پوزیٹرون میں کنورٹ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹان کا میس کمپیرٹیو لی نیوٹران کے میس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کم میس سے ایک دم سے زیادہ میس بن جائے نیکلیس کے اندر رہتے ہوئے پروٹان جو ہے وہ نیوٹران میں اور پوزیٹران میں ڈکے ہو سکتا ہے وہ بسیقی نیکلیس سے تھوڑا سا میس ادھار لے لیتا ہے اور وہ اس میس کو یوز کرتے ہوئے نیوٹران میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک دو باتیں ہیں کہ نیکلیس کے اندر تو الیکٹران ہوتے ہی نہیں ہیں تو وہ کہاں سے یعنی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکٹران نیکلیس سے نکل رہا ہے ہم نے تو کہا ہے کہ الیکٹران جو ہے وہ نیکلیس کے اراؤنڈ آر بیٹلز کے اندر موک کر رہا ہوتا ہے تو یعنی کہ ہم نے بسیقی لیے یہ چیز کو ڈینائی کرنا ہوتا ہے کہ الیکٹرون جو ہے وہ نکلیس کے اندر ریزائیڈ نہیں کر رہا ہوتا وہ وقتی وہاں پہ پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فوراں ہی وہاں سے وہ ڈکے کر جاتا یعنی کہ ڈکے کر کے بیٹا ڈکے میں وہ امیٹ ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر ریزائیڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے اب ریزائیڈ وہ نہیں کر رہا ہوتا اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں اس میں سے آپ ایک دو بتا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ انسرٹینٹی پرنسیپل یوز کرتے ہوئے ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا بی کا ریلیشن یوز کرتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں ڈیلٹا ایکس اگر آپ نکلیس کی ڈیمنشنز کو رکھیں تو وہاں سے جو مومنٹم آئے گا الیکٹرون کا وہ زیادہ ہوگا یعنی وہ پوسیبل نہیں ہو سکتا وہ فوٹان سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ وہاں سے بتا سکتے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے اس کے علاوہ ایک دو چھوٹی چھوٹی اور بھی ایکسپلینیشنز ہیں تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی میرے پاس کچھ سلائیڈز پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس سے جو ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریزنس آف الیکٹرون جو ہے وہ انسائیڈ نیکلیس اس کو جو ہے وہ سیورل ریزن کی وجہ سے انسائیس فیکٹری ہے ایک تو یہ ہے کہ نیکلیر الیکٹرون جو ہے اس کو پروٹرون کے ساتھ اگر ہم نے بائنڈ کرنا ہے تو بہت سٹرونگ فورس چاہیے ہوتی ہے جو کہ کولمبک فورس سے بھی سٹرونگ ہو تو ابھی تک ایسی کوئی فورس اگزسٹ نہیں کر رہی تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وہاں الیکٹرون جو ہے وہ نیکلیس کے اندر نہیں ہو سکتا اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں وہی بات جو میں نے ابھی کی ہے کہ ڈیلٹا ایکس اگر ہم نے اس کو نیکلیس کے ریجن کے اندر کنفائن کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے الیکٹرون کو اس کے اندر کنفائن کرنا ہے تو ڈیلٹا ایکس جو ہے وہ آرڈر آف ٹین ٹو دا پاور مائنس فورٹین میٹر کی ہونا چاہیے تو وہاں سے ڈیلٹا پی جو ہے وہ اس کے برابر آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل انٹرنزک اینگلر مومنٹم کی بات اس نہیں کی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس الیکٹرون جو ہیں وہ نیکلیس کے اندر ہوں تو بسیکلی ہمارے پاس جو ٹوٹل جو مومنٹم ہے وہ ہاف انٹیگرل آئے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوٹوریم کے کیس میں آپ کے پاس سپن جو ہے وہ ون آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے پاس پوسیبل نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے انپیرڈ الیکٹرونز اگر ہوں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ نیکلی آئے کے اندر جو اس کی میگنیٹک مومنٹ ہوگی وہ اس کی نیکلیر میگنیٹک مومنٹ سے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ الیکٹرون کی میگنیٹک مومنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا نیکلیس کی میگنیٹک مومنٹ ہمیشہ الیکٹرون کی میگنیٹک مومنٹ سے کم ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکلیس کے اندر الیکٹرون جو ہے وہ نہیں رہ سکتا تو یہ کچھ ریزنز ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹرون کیپچر کا ایک جو کمپیٹ ہے وہ یہاں پہ رییکشن جو ہے اس نے بتایا ہوئے اس کو آپ دیکھ لیں تھوڑا بہت ٹھیک ہے جی اس کے بعد کاربن ڈیٹنگ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈسکس کرنے کے لیے اور اگر آپ نیکلئر فیزکس میں یا نیکلئر کے سبجیکٹ میں کوئی آپ سے انٹرویو کر رہا ہے اور وہ کاربن ڈیٹنگ کا ذکر نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا کاربن ڈیٹنگ بیسیکلی ایک ہمارے پاس پروسس ہے جس سے ہم جو ڈیڈ ہمارے پاس پلانٹس ہوتے ہیں یا ڈیڈ اورگنزمز کی جو بوڈیز ہوتی ہیں ان کی ہم ایج کا اندازہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کاربن فورٹین اور کاربن ٹویلپ کی جو ریشو ہے کسی بھی بوڈی کے اندر کسی بھی آرگنزم میں وہ کانٹینیوسلی جو ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے کیونکہ کاربن فورٹین جو ہے وہ بوڈی یا وہ جانور یا وہ جو ہے پلانٹ جو ہے وہ کانٹینیوسلی ایکسچینج کر رہا ہوتا ہے سراؤنڈنگ کے ساتھ لیکن جب کوئی بھی آرگنزم ڈائز یعنی مر جاتا ہے تو کاربن فورٹین جو ہے وہ ابزورب نہیں کرتا اٹماسفیر سے تو کاربن فورٹین جو ہے وہ سٹیبل ہے جبکہ کاربن فورٹین جو ہے وہ آپ کے پاس انسٹیبل ہے اور وہ ڈکے کرتی ہے تو ہم ان اس کی ریشیو کے اندر جتنی کمی آئی ہوتی ہے ون سے ہم اس کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں اور وہاں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا عرصہ پہلے اس نے سراؤنڈنگ کے ساتھ کاربن فورٹین کو ایکسچینج کرنا بند کر دیا تھا یعنی کتنا عرصہ پہلے یہ آرگنزم جو ہے یہ ڈائڈ ہو چکا تھا اس کے بعد آپ کے پاس گاما ڈکے ہے تو اس میں بیسی کے لئے صرف یہ ہوگا اس میں اے اور زیڈ میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی جسٹ آپ کیا کریں گے اس کے اوپر ایک سٹار لگا دیں گے یہ بتائے گا کہ آپ کے پاس یہ ایکسائٹڈ ہے اور یہاں پہ گاما جب نکل جائے گی تو یہ پھر اپنی گراؤنڈ سٹیٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے ایک دو ریکشنز یہاں پہ اویلیبل ہیں یہ سپیسیفک ریکشنز جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے آپ ان کو یاد کریں اگر یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ جو ہیں آپ کے پاس جنرل جو ایکسپریشنز ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس نیکلر ریکشنز ہیں تو بیسیلی نیکلر ریکشنز جو ہے وہ دو طرح سے ہیں ٹھیک ہے ایک میں فیشن ریکشن ہے اور جو ہے وہ دوسرا فیوزن ہے لیکن ان ریکشنز کی انرجی کے حوالے سے دو ٹائپس ہیں ایکزو تھرمک ریکشنز ہیں اور انڈو تھرمک ہیں ٹھیک ہے اور جو ہیں آپ کے پاس ایکزو تھرمک جو ہیں ایسے ریکشنز ہیں جن میں انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اور انڈو تھرمک ایسے ریکشنز ہیں جن میں ہمیں انرجی جو ہے وہ دینا پڑتی ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ کیوں ویلیو جو ہے ریکشن انرجی اس کا ایک ایکسپریشن لکھا ہوئے ٹھیک ہے جو ریکٹنز ہیں ان کا میعص میں سے اگر ہم پروڈکس کے میعص کو مائنس کر دیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر ریکٹنٹس کا میز زیادہ ہے پروڈکٹس کا کم ہے تو کیوں جو ہے وہ پوزیٹیو ہوگا تو اس 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 کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے اور اگر کیوں نیگلیٹیو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انرجی ہمیں دینا پڑے گی اس ریکشن ہو ٹھیک ہے اس کے بعد مگنیٹک ریزنس ایمیجنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے بڑا یہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس کو آپ یہاں پہ پڑھ لیں تو یہاں پہ یہ چپٹر ہمارا انڈ ہو جاتا ہے جی آہ اگین لیکچر کا ٹائم کافی ہو چکا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ نیکس جو ہے آپ کے پاس فیشن اور فیوزن کے جو ٹاپکس ہیں ان کو میں نیکس ویڈیو کے اندر اگین ڈسکس کر دوں ٹھیک ہے آہ کوشش کریں کہ ان لیکچرز کو فالو کرتے رہیں آہ کیونکہ جو ریزلٹ جو ہے وہ تو اناؤنس ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہوگا اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اب ڈیلی کی بیسیز کے اوپر ایک یا دو ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہوں چلیں جی ہم اپنا لیکچرز یہاں پہ انڈ کرتے ہیں خدا حافظ